اچھا اچھا اس کو اپنے جواب دے دیں دیکھیں سپیکر کو حکومت سے ضرور ملے اپوزیشن سے بھی ملے یا سپیکر صرف حکومت کا سپیکر ہے اس ہاؤز کا سپیکر ہے ان میں اتنی سمجھ نہیں ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اعتماد سو چکے ہیں اپوزیشن بات کرنے کو ان سے ٹیار نہیں ہے ان کی بات سننے کو ٹیار نہیں ہے ان کی سی کمیٹی پہ جانے کو ٹیار نہیں ہے اس بات پر سپیکر صاحب کو ذرا غور کرنا چاہیے یہ ہاؤز دھائی سال نہیں چلا یہاں ہاؤز کے فرنٹ بنچز خالی پڑے ہیں یہاں حکومت کے مزراء گالی نکالتے ہیں وزریعظم کھڑا کے گالی نکالتا ہے کیا سپیکر نے وزریعظم کی وہ تقریر نہیں سنی جو انہوں نے ایک جالی اعتماد کی ووٹ کے بعد دی تھی میں کوئی چیلنج کرتا ہوں سپیکر اس تقریر کو ایکسپانج کریں یہ پارلیمان کا اصول ہے کہ جو آدمی ہاؤز میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے سپیکر کے اصول نہیں پتا معافی مانگ اپوزیشن سے جب یہ باتیں ہوں گی اس کے بعد ہی ہاؤز چلے گا جہاں تک دخابی اصلاح کی بات ہے کونسی دخابی اصلاح اس ملک کو چاہیے یہ توبہ کریں کہ ہم پریزرڈیز افسر نہیں اٹھائیں گے یہ توبہ کریں کہ ہم بورٹ چوری نہیں کریں گے یہ توبہ کریں کہ ہم سینٹ میں کیمرے نہیں لگائیں گے یہ توبہ کریں کہ ہم گورنمنٹ کے بندے دے کر اپوزیشن ریل نہیں بنائیں گے یہ تو انتخابی اصلاحات ہاں جو برزی کر لیں پہستان میں جتنی انتخابی اصلاحات ہو چکی دنیا میں کہیں نہیں ہوئیں لیکن جب نہ آئین کی پاسداری ہوگی نہ کانون کی پاسداری ہوگی آپ سارا دل انتخابی اصلاحات کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گی سب سے بڑی ضرورت آج اس بات کی ہے کہ اس ملک کے تمام ادارے آئین کے بطابق چلیں آئین کا اترام کریں اور ووٹ کو عذر دیں ایک اصلاح چاہیے آپ کو انتخابی کہ ووٹ کو عذر دیں ساری بات بہنی سے شروع ہو جائیں ایسیم کیا کہیں گے براؤشکی کمیشن کی ریپورٹ جو ہے کابینہ میں پیش کی جاری ہے اپوزیشن بھی کیا مطالبہ کرے گی کہ اس ریپورٹ کو پبلک کیا جائے جو بھی محرکات ہیں جو ذمہ دارہ میں آج تک جو ریپورٹیں حصول پہ بنی ہیں ہم تو خود ریپورٹ کمیشن کی ریپورٹ سے دیکھ رہے ہیں وہ جرم کو چھپانے کے لیے ہوتی ہیں مجرموں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں وہ حقائق عوام کے سامنے لانے کو نہیں ہے براؤشکی حقائق بڑے واضح ہیں کہ جو نیب کے چیرمینوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیے جنہوں نے پیسے دیئے جنہوں نے جس کابینہ نے یہاں سے پیسے لندن بھیجے سہولتکار بنے پراؤڈشیٹ کو پیسے دینے میں جو یہاں سے جا کے کمیشن مانتے رہے جس میں فوجی افسران بھی شامل ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کریں ان سب کے نام آپ کے پاس ہیں ان کے نیب کے مقدمے بنائیں کو جیل میں اندر کریں اگر یہاں ملک کے وزیراسمنوں کو کر سکتے ہیں وزیروں کو کر سکتے ہیں مینیز کو کر سکتے ہیں تو یہ لوگ قانون سے بالا ہے آج اس ملک کی حالت یہ ہے کہ اعتصاب کا ادارہ خود قابل اعتصاب اس کے اعتصاب کون کرے گا سر یہ بتائیے کہ آگے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس سے قبل انتخابی اصلاحات ہوں تو بہتر انتخابات ہوں گے ورنہ نہیں اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے کمیٹی بنانے کا حق کہا اور سپیکر کو کہا کہ کمیٹی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے کیا وجہ ہے کہ اس پہ آپ کمیٹیاں کی اعتماد میں کام کرتی ہیں لیڈر او دا ہاؤز آئے آگے بات کریں کہ کیا انتخابی اصلاحات اس کو چاہیئے جس ملک میں لیڈر او ہاؤز اوپوزیشن ممبروں کو گالیاں نکالتا وہ انتخابی اصلاحات ہوں گی وہاں تو لیڈر او ہاؤز کی اصلاح کی ضرورت ہے پہلے اپنی اصلاح کریں پہلے انتخابی اصلاح کی بات کریں سرکر کہیں گے اب قومی سمیلی کا اجراد شروع ہو رہا ہے حکومت آرڈیننس کا آرڈیننس لے ہی ہے ٹیکسز لگا دی ہیں آرڈیننس ہی جاری ہوئے سرسے میں کیا وہ آرڈیننس آج ہاؤز میں لے ہو رہے ہیں اور کیا آرڈیننس میں ذریعے آپ منی بل لا سکتے ہیں یہاں تو ایک لائی یہ میرے پاس ایک فیرست ہے محلی آٹھ یا نو آرڈیننس اجادی ہو جکے ہیں کیا پارلیمان پہ اعتمار نہیں ہے حکومت کا شاہد صاحب یہ جو ابھی پیپلز پارٹی نے کیا اپوزیشن لیڈر والے مصر ہیں کیا اس سے پارلیمنٹ کی بے توکیری نہیں ہوئی ہے اگر پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد کیا پی ایم اے لین خاص طور پر پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتی دیکھیں جو پارلیمان میں ہوا ہے یہ پارلیمان کے حصول ہوگے خلا پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو ان کو مبارک ہو لیڈرز اپوزیشن میں بن گئے ہیں لیکن وہ اپوزیشن نہیں ہوتی جس کے درہ حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھیں اگر ستاون نمران موجود ہے تو میری گزارش ہوگی اپوزیشن لیڈرز سے کہ سب سے پہلے عدم اعتماد کا مو کریں عدم اعتماد کی دیکھا من افراد چاہیے گی آپ کی بس ستاون ہے عدم اعتماد مو کریں تاکہ جو الیکشن ان سے چوری ہوا تھا وہ بھی سکھیکی کرسی پر جا کر بیٹھیں پی ایم ایل این چلے گی اب آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ چل سکتی ہے ہم کسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ چلنے کو تیار ہے جو پارلیمان کی اصول جمہوریت کے اصولوں کے مطابق جو پی ڈی ایم کے مقصد پر قائم ہے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے جو جمہوری پر شمخون مارے گا اس کو وہ میں قابل قبول نہیں اور نہیں پاکستان کے عوام کو قابل قبول جیسے کہ بلاوال صاحب نے کا پیس کامپنس میں کہا کہ اپوزیشن لیٹر پی ایم ایل سے ہو اس بات کا مشورہ پہلے کسی میٹنگ میں نہیں ہوا اور نہیں اس طرح کی کوئی کے جنیز سامنے آئی تو آپ کیا کہیں گے آپ کیلئے کہ یہ سب کمیٹی کے کنوینیٹ تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عددی اکسلیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کریں گے عددی اکسلیت کو دیکھیں تو اپوزیشن لیٹر پیپر سوارٹی گئی تو اس پر آپ کو میرے بھائی میں سوکش نہیں دوں کیونکہ میرے گھر میں بیٹنگ ہوئی میں کیا کہہ سکتا میں تو جو ہوت سے نہیں بول سکتا جو فیصلہ ہوا تھا وہ بڑا سب نے سنا ہے سب نے مل کر کیا ہے اور اس فیصلے میں دو منٹ بھی نہیں لگے تھے اگر وہ فیصلہ کی خبر نہیں پہنچی تو جو میرانما موجود تھے ان سب سے پہنچ لیں اپوزیشن کے لیے تو آپ کا دیکھو دے دیا تھا اور یوسف رضا گلانی کو سینٹ چیئرمن کے لیے تو اس پر کیا اب مستقبل میں پیپلز پارٹی سے شکوے شکایتیں ہوں گی میٹنگ اگر کوئی ہوتا ہے ہمارا کسی سے شکوے شکایت نہیں ہے ہمارے شکوے شکایت ان کاموں سے ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی بینچ کی ممران پر مشتبل ہے تو اگر یہ ہے تو ستاون آدمی آپ کے پاس ہیں تو باعتماد کریں اپوزیشن اس طرح کرتی ہے نا آج اپوزیشن سینٹ میں ستاون افراد لکھ کر دے چکے ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں وائف سے بھی افراد ہیں جو لکھ کر دے چکے تھے ہم باپ کے ممبر ہیں جو ڈپٹی چیئرمن ہے وہ لکھ کر دے چکے تھے میں پی اپوزیشن کا ممبر ہوں تو ضبیر فروشوں پر تو سیاست نہیں ہو سکتی ہے جبوجیت نہیں کرتی ہے شکریہ شکریہ شکریہ